نمشکار آئیے بات کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کے کنشٹا انگلی کے بارے میں کنشٹا انگلی یہاں پر گیان کی انگلی کا صورب بہت ہی سندر ہے آپ کا یعنی یدی میں دیکھتا ہوں تو یہ اپنے آپ میں سوریا کی انگلی کے پرثم پرو تک پہنچ جاتی ہے ویکتی کو ملا کر کے کسی بھی طریقے سے بڑھا پہ تک بھی اچھی آرداز ویکتی کی رہنے والی ہے سویم بھی بہت اچھی طریقے سے سوچتا ہے نرنے بھی صحیح طریقے سے لیتا ہے ایسی بات نہیں ہے کہ مانسک استیتی میں کسی بھی پرکار سے کوئی کمی ہے تو مانسک استیتی بہت وہواریک استیتی بہت سندر دوسری کے ساتھ وہواری بھی صحیح ہے تھرڈ پرو پریواریک ہوتا ہے یا آرتک ہوتا ہے اس کو یاد ہی دیکھتا ہوں تو تھوڑا سا کہہ سکتا ہوں کہ تھوڑی سی ہلکی ہلکی ریکھائیں کٹ رہی ہیں کچھ آرتک چنتا ہیں کچھ پریواریک چنتا ہیں آئیے بات کرتے ہیں اس کے بعد میں آپ کی یہاں پر سوریا کی انگلی کے بارے سوریا کی انگلی بہت ہی سندر سروب کے ساتھ میں ایک دم سنی کی انگلی کے ساتھ ملی ہوئی اپنے ماتا پتا کی بڑا پتا کیا سیوا کرنے والے سبھی پرکار سے اگر میں کہوں تو یہاں اس کے پر وہ بہت مجبوطی کے ساتھ ہے کسی بھی پرکار سے بھلے ہی آپ کی عمر پچپن ورس کی ہے ابھی اس کے پر پر کوئی ایسا سبچن دکھائی نہیں دیتا جس سے میں کہہ سکوں کہ آپ کو کوئی بہت بڑے آنکھوں کے روگ یا کوئی ہرٹ کے روگ دکھائی دیتے ہیں کل ملا کر ایسا کوئی روگ دکھائی نہیں دیتا اور ساتھ ہی ساتھ یہاں سیکنڈ پر وہ بہتی دیکھتا ہوں اس پر ریکھائیں تھوڑا سا اس سمیں نہیں کھڑی ہے کل ملا کر تھوڑا سمبان کی ورطمان میں چندہ ہے نیجے والا پرکر کل ملا کر یہاں تھوڑا سا آرتک پر یعنی سمبان میں آرتک پر پر تھوڑی شیرہو ریکھائیں لگی ہوئی ہیں لڑ رہے ہیں آپ آئیے بات کرتے ہیں آپ کی شنی کے انگلی کے بارے میں شنی کے انگلی اور شنی کے انگلی پر جیدی میں دیکھتا ہوں تو تھوڑا سا اس کریسیز مجھے ہلکا سا دکھائی دیا ہے تو میں کہوں گا جب کہ تھوڑا سا پرنایام وغیرہ میں رہیے گا یوگا وغیرہ میں رہیے گا کوئی تھوڑا سا انڈیکیشنز لگتے ہیں کسی بیماری کے آنے کے اب بات کرتا ہوں یہاں پر میں آپ کے پر کی وہ سیکنڈ پر ویہوارک ہے یعنی آپ کے پاس کیا ویہوار کرنے کی بدھی ہے کیا اس کی چھمتہ رکھتے ہیں بلکل رکھتے ہیں کوئی بھی نگیٹی بھی ایسی چیز نہیں ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے سوالوں کے اندر کچھ بھی ہے یہاں آپ پر کرج بہت دن کا مہمان رینے والا نہیں ہے کیونکہ نہیں تو یہاں پر بہت رکھائے آ جاتی ہے اب بات کرتے ہیں آرتک پر اس کے لئے آپ سنگرس کر رہے ہیں آئیے بات کرتے ہیں برسپتی کے پر کی انگلی کے بارے میں برسپتی کی انگلی اور یہاں پر یدی میں اس کو دیکھتا ہوں تو یہ انگلی کل ملاکت شنی پر کے جادے آگے تک نہیں پہنچی یہ تھوڑا سا ویشہ گلت ہو جاتا ہے اس کا آدھے تک پہنچنا انیواریہ ہوتا ہے یہاں اس انگلی کے آدھے تک اس کا پہنچنا انیواریہ اس لئے ہوتا ہے کہ یہ ویکتی اپنے جیون کے اندر کہیں نہ کہیں جلدواجی کے کارن نقصان اٹھا جاتے ہیں ایسا ان کے جیون میں ایک دو بار نہیں کئی بار ہوگا کیونکہ آپ کی دونوں ہی پرب جو ہے نیچے بھی یہاں پر ایک دم است ہیں یعنی نیچے کی طرف گرے ہوئے ہیں یہ دونوں پرب ایسا آپ کے جیون میں کئی بار ہوگا تو کرپیا کر کے کچھے لالچوں میں یا کسی پرکار کی چیزیوں کا سکار نہ ہو آگے سے دھیان رکھے کیونکہ یہ جب انگلی شنی کے پر تک صحیح نہیں پہنچ پاتی تو ایسا وقتی یوجنا بنانے کے لیے کونسی یوجنا سنی کی انگلی کے برابر پہنچنے کے لیے تو دھن کے لیے اس میں فیل ہو جاتا ہے تو بس ویاپار کریے جو سمبل طریقے سے آپ کا ہے کسی بھی جھٹکے کے دھن کے چکر میں نہ پڑے ایسا دھن نہیں ملے گا اب بات کرتے ہیں اس کے بعد برسپتی پرف کی ہلکی الکی اسکرزیز ریکھائیں تونوں تینوں پرپر ہیں ورطمان میں تھوڑا سا اپنے آپ صحیح نہ ہونے کے قرآن کہہ سکتا ہوں کہ پریوار کے اندر تھوڑا محول تھوڑا سا گرم ہو سکتا ہے تو اس طرح کی استطیق ہے کل ملا کر سنتان بھی آپ سے تھوڑا سا رشت ہو سکتی ہے کچھ نہ کچھ ایسا بس ہلکا فلکا ہے کل ملا کر آپ کو سواست کا بھی دھیان لکنا ہے یہاں پر اب بات کرتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کے بدھ پرف کے بارے بدھ کا پر اور بدھ کے پرف پر اسٹھائی ریکھاؤں کا نہ ملنا یہ اچھی بات نہیں یہاں پر کچھ آڑی ریکھا بھی کاٹ رہی ہے کل ملا کر کے یہ ڈاؤنس ریکھاؤں بھی یہاں پر مل رہی ہیں جب یہ آڑی ریکھاؤں ان ریکھاؤں کو کاٹ دیتی ہے تو یہ سے کہتے ہیں ورطمان کی استطیق میں دیکھیں میں آگے تک نہیں بولنا آؤں آگے ہو سکتا ہے بہت ریکھاؤں کے دھن روپی پرف پر لگاتار گھرین ریکھائے ہیں یعنی ابھی گھرین ریکھائیں آپ کے جیون میں ہیں آئیے بات کرتے ہیں سوریہ کے پرف کے بارے میں سوریہ کا پرف یس کا پرف سمبان کا پرف یس کا پرف سمبان کا پرف آڑی ریکھا نے کاٹ دیا یعنی کہ کل ملا کر کے ایسا جیون میں آنا ہی تھا کہ جو بھاگ دوڑ کے ساتھ میں آپ کے جیون کے اندر کچھ پرستیتیوں میں سمبان میں کمی آ سکتی ہے تو یہ وہ آپ کے جیون میں آنے والا سمیں آ گیا کیونکہ وہ وہاں پر اگر میں اس کو اگر یہاں پر ساتھ کے ساتھ بول دوں تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھاگ دیپر بلکل است ہو گیا تھا تو یہاں یہ لکھن یہاں اب آیا ہے اس کے بعد ہی آئے گا نہیں اور کل ملا کر کے آپ کے جیون کے اندر سمبان کے لیے آپ کا سنگرس جاری ہے اب بات کرتے ہیں آپ کے بھاگ دیپر کے بارے میں بھاگ گے کا پرو اور بہت شاندار دو کھڑی بھی ریکھائیں ان کا رول آپ کے جیون میں سرو ہوتا ہے ساڑھے چھپن ستاونگے ورث سے یہ وہ ریکھائے ہیں جو آپ کے جیون میں آپ کا جیون کے انت سمیہ تک کتنا بھی ان کو حالی آج جیچی ریکھا بھی کاڑ دیں تو بھی یہ آپ کا ساتھ دیتی رہی ہے یعنی آپ کا بڑھاپا سرکچت ہو گیا دھن سے اس بات کی استطیق یہاں پر نظر آئی یعنی بھاگ گے ادھے ہونے کے لیے تیار ہے اس طرح کا پریفیقش بنا ہوا ہے اور کب سے ہو جائے گا کیسے ہو جائے گا یہ آپ کو آگے بتانے والا ہوں یہاں پر یدی آپ دیکھیں گے تو کچھ کائٹ کے چند نظر آئیں گے سائیڈ میں یہ چتر بج کسی استطیق بن جاتی ہے یعنی کہ یہ تھوڑا سا کہہ سکتا ہوں کہ اس کو اچھا ہی تینگل مان جاتا ہے اگر یہ کائٹ کا چند بن جاتا ہے آلکازہ تو یہ شنی پر پر آپ نے آپ میں اچھا ہے آئیے بات کرتے ہیں برسپتی کے پر کے بارے برسپتی کا پر اور برسپتی کے پر پر یہ یہاں پر کھڑی ہوئی ریکھائیں اور ایک سائیڈ میں بہت بڑا ایکس کا چند بنتا ہے وہ ہردے ریکہ سے نکلنے والی ریکہ کا روپ ہے تو اس کے لیے نہ مانے یہاں کل ملا کر پروت اپنے اپنے سامانے روپ سے ٹھیک ہے بہت جیدے خراب ریکہ میں ان کو نہیں بہت سکتا بھکتی بھی کرتے ہیں بھگوان کی کرپاس جو جیون کی افسکتہ ہیں وہ بھی ہے اور بہت جیدے لگجیرے جیون نہیں ہیں لیکن افسکتہ پوری مل رہی ہیں تو یہ اس پرکار سے آپ کا یہاں برسپتی کا پر ہے آئیے بات کرتے ہیں آپ کی ہردے ریکہ کے بارے میں ہردے ریکہ کچھ دو مکیوں کر کے جا کر کے رکل جاتی ہے اور برسپتی پر تک پہنچ جاتی ہے یعنی آپ کے جیون کے اندر آپ ہردے سے بہت سمبندت بہت اچھی وقتی ہیں اور کسی کے بارے میں برا نہیں سوچتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے گرتی ہوئی ریکہ ہیں جب زیادے بننے لگیں تو یہ وقتی کے جیون کے اندر دوسرے کے کام آنے کے چکر میں وقتی اپنے جیون میں اپنے آپ کو سوہم کو دھوکہ دے جاتا ہے تو ایسا آپ کے ساتھ چلتا رہا ہوگا پہلے بھی کرپیا کر کے آپ کو دھیان رکھنا ہے تھوڑی سی موٹی ریکہ ہے سواست کا دھیان رکھئے گا آئیے بات کرتے ہیں اس کے بعد نمل منگل پرم کے بارے میں کرم روپی نمل منگل پرم اور اس سے نکلنے والی ریکھائیں آپ کے جیون میں بتائیں گی کہ آپ کس پرکار سے کرم کرنے والی وقتی ہیں یہاں پر یدی میں دیکھتا ہوں تو کرم روپی ریکھائیں راہو ریکھاؤں کا روپ بن کر کے آگے آپ کے پرتک پرپ کو کاٹتی ہے بھاگ گے کے پرپ کو کاٹتی ہے آپ کی بھدی ریکہ کو کاٹتی ہے آپ کو کہیں نہ کہیں جب جب یہ ریکھائیں نکل کر کے جججد پرموں کو گزر کے کاٹتی ہیں تو یہ وہ ریکھائیں راہو ریکھائیں ہوتی ہیں جو پریاس تو کرتی ہیں لیکن پریاس کے بعد وقتی سفل نہیں ہو پاتا کیونکہ یہ ریکھائیں آئیو ریکھا سے آگے نکل جائیں تو آپ کے جیون کے اندر خلچن مچا دیتی ہیں تو اس طرح سے انہوں نے آپ کا جیون میں بہت پریچھا لی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت اچھا مجھے یہاں پیچھے آپ کا جیون نہیں دکھائی دیا تو کل ملا کر یہاں اب بات کرتا ہوں آپ کی یہاں پر بددی ریکھا کے بارے میں بددی ریکھا اور اس میں سے نکل کر یوجنات کمک ریکہ ہرکی سے اوپر کی درب دیکھتی ہے یوجنات بناتے ہیں ساتھ ہی ساتھ یہاں پر یہ اسٹریٹ لگ بک اسٹریٹ ہے اور منگل پروت تک ہی جا رہی ہے یعنی کل ملا کر آپ اپنے آپ کو سموال لیں گے بددی سے مانسک روپ سے اگر میں کہوں تو یہ کوئی ریکہ یاں پر اس پرکار سے ہلکا سا اگر دیب بنا گئی یہاں سے یہاں تک دیب بنا گئی تو نشت روپ سے یہ آپ کو مائنڈ کو بہت ڈشٹرپ کر سکتی ہے ابھی یہ کوئی دیب جیسی ستی نہیں ہے تو کل ملا کر بددی ریکہ یہاں پر آپ کا سہوک دے دے گی آپ تھوڑا سا محنت سے لگی رہیے گا کیونکہ پرکشہ بہت جوردست آپ کی پچھلے سمیوں میں بھی آپ کے ساتھ ہوتی رہی ہے میں بات کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ کے چندر پروت کے دتیا منگل پروت کے بارے میں تو وہ تو ابھی کوئی مقدمہ مقدمہ سے تو آپ شاید بچ جائیں گے آئیے بات کرتے ہیں یہاں پر آپ کے چندر پروت کے بارے میں چندر پروت اور ہر کاسا دیپ سا بنا کر کی ریخہ آئیو ریخہ کے اندر گئی سنگرس کرتے ہیں محنت کرتے ہیں کسی بھی پرکار سے لیکن ڈپریشن بھی لیتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کے جیون کے اندر آپ کو لگاتار یہاں سنگرس بنتا ہے مانسک چندائیں ستاتی رہتی ہیں یہاں پر بدھر اکھام کو دیکھئے گا یہ ویپاریک ریخہ کے روپ میں جب ایسی بدھر اکھائے ہوں تو ویختی کے جیون کے اندر ویختی کو استرطہ کے ساتھ اس کا ویپار نہیں چلنے دیتی ہیں تو یہ آپ کے جیون میں آج نہیں پچھلے سمیہ سے ہی آپ کے سمیہ کے اندر ویپار کے اندر بہت اٹھا پھٹک کتنے ہی پریشانیوں کا سامنا آپ کے جیون میں آپ کو دیکھنا پڑا ہوگا اب بات کرتا ہوں میں اس کے بعد آپ کے یہاں پر ریخہ کی اور وہ ہے آپ کی بھاگ گے ریخہ بھاگ گے ریخہ تھوڑا سا مڑی مند سے جھوڑی تھی یعنی کون ملا کر ہو سکتا ہے کچھ پیترک سمپتی ملی ہو کوئی مکان ملا ہو اس کے بعد آپ نے اپنے جیون کی شروعات کری لگ بگ چوتیس پیتیس میں ورث سے اور یہاں ایک اپنا ایک نیا اسطحان بنایا اور اس سے اپنی جیون کے اندر آگے بڑھنے کا آپ نے پریاس کیا تو ان ریخہوں کو یدی میں کہیں سے بھی دیکھتا ہوں تو وہ رکھائیں سب راہو رکھاؤں سے پلتاریت رہی ہیں لیکن پچھلے پانچ ورث تک آگے پیچھے نہیں دیکھنا چاہیے اتنا زیادہ ورطوان کی اسطحیتی کو دیکھنا پڑتا ہے تو اس کے لیے میں مہا آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کے جیون کے اندر یدی میں دیکھتا ہوں تو لگ بگ لگ بگ یہ پچاس میں ورث جیون کے اندر آپ زیادہ پریشان ہوں گے تو اس کے فل اور بھی آگے بولتا رہوں گا پچھلے بھی فل بولا میں نے آپ کو اب بات کرتے ہیں آپ کے شکر پرو کے بارے میں تو شکر پرو یہاں سنسادنوں کا پرو کافی چوڑا ہو گیا میں نے ہمیسہ بتایا جب جب چوڑا پرو زیادہ ہو جاتا ہے تو دو باتوں کی گارنٹی ہوتا ہے نمبر ایک آئیو رکھا کا بڑا ہونا نمبر دو ویکتی کے جیون کے اندر پیترک سمپتی کا ملنا ایسا جانا جاتا تیسری بات ہے کیسی بھی استطیق کے اندر پریوار کا ساتھ نہ چھوڑنا تو یہ تین دو تین چیزیں یہاں دیکھی جاتی ہیں سکر پرو اتنا خراب نہیں ہے سنسادن آپ کو ٹھیک ٹھیک بلتے رہے ہیں یہاں پر آپ کے پاس منگل رکھا بھی ہے جو سپورٹنگ رکھا کا کام کرتے ہیں دو دو منگل رکھائیں تو آپ کے جیون کے اندر یہ وہ رکھائیں ہیں جو آپ کو سہاس نہیں آنے دیں گی آئیو رکھا کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ یہاں تک چلتی ہے پھر اس کے بعد ایک جوڑ کی رکھائیں یہاں سے چلتی ہے کل ملا کر منگل رکھائیں دونوں سپورٹ رکھائیں کے روپ میں ساتھ میں لگی ہوئی ہے اور یہاں پر اس کو میں کہہ سکتا ہوں اٹھتر سے اسی ورس کے آئیو ورطمال میں آپ کے ہاتھ کے اندر ہے آگے بھی رکھائیں بڑھتی رہتی ہے تو کل ملا کر یہ تو ہاتھ کو پڑھنے کا سارا کا سارا طریقہ تھا اس کے دوارہ میں نے آپ کے سارے فلو کو پڑھنے کا پریاس کیا اب میں بتانے والا ہوں آپ کے سوال کا جواب سب سے پہلے کہا ہے آپ نے پچاس لاکھ کا کرج ہے سواست ٹھیک نہیں ہے سب سے پہلے پچاس لاکھ کے کرج کے لیے بتا دیتا ہوں آپ دہریے رکھئے گا تھوڑی سی پوجہ پارٹ میں بتا رہا ہوں اس کے بعد آپ کا سواست بھی لگبک ٹھیک ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا کرج بھی اترے گا یہ ریکہ جو میں نے آپ کو بتائی تھی یہاں سے لگبک لگبک ساڑھے چھپن ستاون میں ورط سے یہ بہت شاندار ریکہ آپ کے ہاتھ کے اندر ہے نشطی طرح سے دہریے رکھئے گا ابھی آپ کے پاس جو بھی کرج ہے یہ اتر جائے گا آپ کا اور اس ایسا کہہ سکتے ہیں ساڑھے چھپن یا ستاون میں ورط میں اتر جائے گا کبھی کبھی یہ اس سے پہلے بھی اتر جاتا ہے اگر دی پوجہ پارٹ وقتی کی مجبوط ہوت تو لیکن یہ اترے گا ضرور اور بڑھا پہ بہت بڑیا آپ کا جائے گا سواست سے سمبندی جتنی بھی سمسیہ ہیں آپ کی وہ سب رہو رکھاؤں کو لگبک کٹ کر گئی تھی چلیے اور جگہ سے بھی دیکھنے میں تھوڑا سا ملتا تھا لیکن اس کا کارن مکھے روپ سے ہے مانسک چندہ کیونکہ چندر پروس سے مانسک چندہ ہیں مجھ کو زیادہ دکھائی دی تھی اس کے لئے کچھ پوجہ پارٹ بتاؤں گا تو وہ ٹینشنز کی وجہ سے آپ کو جو روگ ہیں ویسے بھی اس ایج میں روگوں کا پردہ پردہ ہو جاتا ہے تو ایڈیشن پر کھائیے گا اور بڑے جیون بڑے آرام کے ساتھ لبہ ویتیت ہو جائے گا چندہ کی کوئی بات نہیں ہے مجھے سواس سے سمبندیت کو بہت زیادہ بڑی وہ بڑی نہیں دکھائی دیتی جمین خرید لی ہے بیچ نہیں پا رہے ہیں کم ملے گا چھٹکارہ نشتی طرف سے میں نے کہہ دیا آپ کو ساڑھے چھپن سے ستاونے ورس میں آپ کو نشتی طرف سے چھٹکارہ ملے گا اور یہ جمین بھی آپ کو تھوڑا بہت لا بھی دے کر کے جائے گی اور نشتی طرف سے آپ کا جیون میں آپ سکھ محسوس کریں گے تو بیجنیس کب سے اچھا ہوگا یہ بھی وہی ساڑھے چھپن ستاونے ورسے ہے ابھی ایک سال ڈیڑھ سال آپ کا بہت ٹیفیکل ہے اس کو ارجید کر لیجے گا کرپیا کر کے میں جو پوجہ بتاؤں کیا کوئی بڑا ٹرن آور ہوگا ہاں بلکل بڑا ٹرن ہوگا وہ جو ریکھائیں کھڑی ہیں وہ کروڑوں پتی ریکھاؤں کے کروڑ پتی آدمیوں کے ہاتھ کے اندر ملتی ہیں نشت روپ سے بڑا ٹرن آور ہوگا اور زیون میں سفلتہ بہت اچھی گریڈ کی پرابت کریں گے چنتہ بلکل نہ کریں تو چلیے یہاں پر میں نے آپ کی سارے سوالوں کا جواب دے دیا ہے اور یہ ایک سال ڈیڑھ سال آپ کا اچھا نکلے اس کے لیے میں سوال میں آپ کو کچھ بوجہ بتاؤں گا کرپیا کر کے اوشیہ کر لیجئے گا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ سری سکتم کا پاٹ نتیا اپنی پوجہ میں سامل کر لیجئے گا اپنی ویعفظہ اس طل پر جائیے گا اور جس کے پاس سمیہ ہو بیٹے کے آپ کے جس کے پاس بھی ہو اور سری سکتم کا پاٹ نتیا جو ہے اپنی پوجہ کے اسطحان پر کہ یہ دکان میں اپنے اکاریال میں اپنے اپس میں ساتھی ساتھ آپ اپنی جمین بیگنا چاہتے ہیں اور روگوں سے چھٹکارا میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اگر یہ والا اپائے آپ نے کر لیا تو آپ کی جمین کو لینے والے آپ کے گھر کے چکر لگانا سو کر دیں گے ایسا گیارے ہفتے کے بعد میں ہوگا لیکن اس سے پہلے بھی ہو سکتا لیکن اس کو لگاتار کرتے رہیے گا کیا کرنا ہے آپ کو پرتیک منگلوار اور شنیوار آپ کو سندر کانڈ کا پاٹ کرنا ہے آپ گھر میں بیدرنگ بلی کی مورتی کو رکھئے گا سام کے سامنے اور وہاں ان کے سامنے آپ ایک چمیلی کے تیل کا دیپک چلا کر رکھ دیجئے گا اور ان کے سامنے بوندی کے لڈو رکھ دیجئے گا اور سام کے سامنے ایک پٹرے پر لال کپڑا بیشا لیجئے بیدرنگ بلی کی مورتی رکھئے چار لڈو رکھئے گا اور ساتھ میں جو ہے وہاں پر چمیلی کے تیل کا دیپک جلائیے اور سندر کانڈ کا پاٹ پڑھئے ایسا آپ ہنمان جی کے مندر میں بھی کریں گے تو اور زیادہ لام ملے گا آپ کی جمین نتھی بکے گی آپ کا بیاپار چلے گا روگ آپ سے دور بھگ جائیں گے اور آپ کے جیون کے اندر سب ہی آپ کے دوار کھل جائیں گے آپ اتنا کریں جیون میں آپ سکھی رہیں یہی میری سب کاملائی بھی ہے اور پکھراج یدی آپ پہننا چاہیں تو پہن لیجئے گا ایک بہتر انساء کیونکہ یہ پکھراج آپ کے دھنکہ کارک بننا عوشیہ ہے کیونکہ اس کے لمبائی بہت چوٹی ہے تو یہ آپ کریے آپ کا سواست بھی ٹھیک رہے گا آپ کا دھنکہ اگمال بھی بنیں گے آپ چاہیں تو اپنے اخراج مجھ سے مگا سکتے ہیں میں آپ کے استان تک پہنچا سکتا ہوں نمشکال